بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج نو فروری دو ہزار بائیس بروز بود آٹھ رجب بامدابی چودہ سو تین تاریس سجری سعودی عرب کی تازہ تین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم سعودی عرب کے اگر ملکیوں کے لئے انفو ٹی وی چینل آتا ہے سعودی عرب بھر سے اوثنٹک خبریں آپ بھی سبسکرائب کریں بل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ سعودی عرب سے رلیٹڈ کوئی بھی خبر مس نہیں کریں آج کے نیوز بلیٹر میں بہت سی نئی اہم اپ ڈیٹس آئی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو کو اکمل دیکھیں گا شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ سعودی قبینا کا اطلاعات انصداد دہشتگردی کے عظم کا اعادہ سعودی عرب نے ماضی کی طرح آئندہ بھی دہشتگردی کے خاتمے کے عظم کا اعادہ کیا ہے قبینا کا اطلاعات منگل کو شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صدارت میں مناخت ہوا سرکاری قبینا کا اطلاعات انصداد دہشتگردی سے متعلق سعودی عرب کے اس مواقف کا اعادہ کیا جس کا اظہار دہشتگردی کے عالمی ادارے کے رکن ملکوں کے سالانہ اجلاس میں کیا کیا تھا سعودی عرب میں نوے لاکھ سے زیادہ بوسٹر ڈوز دی جا چکی ہیں سعودی عرب میں وضاعت صحت نے کہا اب تک سعودی عرب میں نوے لاکھ سے زیادہ بوسٹر ڈوز دی جا چکی ہیں سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی وبا سے بچنے اور سماج کا مدافعتی نظام مضبوط بنانے کے سسلے میں تعاون کر رہے ہیں الوطن اخبار کے مطابق وضاعت صحت نے بتایا کہ 91 لاکھ 52 365 بوسٹر ڈوز دی جا چکی ہیں جبکہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے 5 کروڑ 86 لاکھ 40540 خوراکیں دی گئی ہیں اور کروڑا ویکسین کی پہلی خوراک 2 کروڑ 56 لاکھ 74 492 اور دوسری خوراک 2 کروڑ 38 لاکھ 19 683 تھی جا چکی ہیں اور اس کے لیے ہزارت سے صحت کا یعنی ہے کہ گزشتہ شہبیس کھنٹے کے دوران کروڑا کے نئے مصدقہ کیسز اور نازو کیسز کی تعداد میں ممولی سی کمی ریکارڈ کی گئی ہے منگل کو کروڑا کے 3330 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی تھی کیا عمرہ ویزہ پر آنے والے کرنٹی نہ کریں گے سعودی عرب میں کروڑا وائرس کے حوالے سے عمرہ اور حج پرائید پابندیاں محلہ وار اٹھائے چاہ رہی ہیں عمرہ ویزہ پر سعودی عرب آنے کا سسلہ بحال کر دیا گیا ہے تاہم اس کے لیے کچھ شرائط رکھی گئی ہیں جس پر عمل کیا چاہ رہا ہے عمرہ ویزہ کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا پاکستان سے عمرہ ویزہ پر آ سکتے ہیں اس بارے میں جب وزارت کا کہنا ہے کہ وزارت حج اور عمرہ کے قوانین کے تحت عمرہ ویزہ جاری کیا جاتے ہیں ایسے ممالک جہاں سے سعودی عرب آنے پر پابندی آئید نہیں وہاں سے عمرہ ویزہ پر سعودی عرب آ سکتے ہیں وزارت حج اور عمرہ قانون کے تحت سعودی عرب بیرون مملکس سے عمرہ ویزہ پر آنے والوں کے لیے بھی وہی قانون ہے جو سعودی عرب میں رہنے والوں یا مقام شہریوں کے لیے ہیں جس کے تحت ہر عمرہ ظاہر خواہ وہ اندرون مملکس سے ہو یا بیرون مملکس سے ہو اسے تو اکلنا یا اعتمرنا اپلیکیشن کے ذریعے عمرہ پرمیٹ حاصل کرنا ہوگا عمرہ ویزہ پر بیرون مملکس سے آنے والوں کو بھی کرونا ویرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے تحت کرنٹین نہ کرنا ہوگا آنے والوں کا پی سی آر ٹیسٹ منفی آنے کے بعد ہی انہیں کرنٹین نہ سے نکارا چاہے گا اس کے علاوہ آنے والوں کو سعودی عرب میں کرونا سے بچانے کے لیے بوسٹر ڈوز بھی لگائے جائے گی خیال رہے موجودہ حالات کے تحت ایک سے دوسرے عمرے کے دوران دس دن کا وقفہ ہوتا ہے مکرم مدد گزرنے کے بعد ہی دوسرے عمرے کے لیے پرمیٹ حاصل کر سکتے ہیں اس سے پہلے نہیں بیرون ملک سے آنے والے ظاہرین کے لیے کرنٹینہ پیکج بھی شامل ہوتا ہے جس کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ عمرہ کے خواہش مند اپنے ٹور اپریٹر سے واضح طور پر درست معلومات حاصل کریں جس میں کرنٹینہ کے شہر میں ہوگا کے علاوہ دیگر مکم کرمہ اور مدینہ منورہ میں قیام کے لیے فراہم کیے جانے والے ہوتل کے بارے میں بھی تمام تفصیلات حاصل کریں بلکہ بہتر ہوگا کہ درج تفصیلات تحریدی طور پر ہوں تاکہ کسی بھی خلاورزی پر اس بارے میں وضاعت حج سے رجوع کیا جا سکے کچھ عمرہ ظاہرین آنے سے پہلے پیکج اور سہولتوں کے بارے میں درست معلومات حاصل نہیں کرتے جس کی وجہ سے بعد میں انہیں پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک شخص نے دریافت کیا اکامہ اور کلوجودہ ایکسپائر ہو گیا ہے اس حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ ہے اکامہ اور کلوجودہ کے حوالے سے جوازات کا کہنا ہے کہ وان شاہی کی چانب سے ان ملکوں سے جہاں کرونا وائلت کے خدشے کے پیشے نظر اکامہ ہولڈس کے وراہ رات سعودی عربانے پر پابندی آئیت کی گئی تھی سہولت کے لیے ان کے اکامہ اور کلوجودہ کی مدت میں 30 مارچ 2022 تک مفتوسی کے حکمات چاری ہو چکے ہیں اس بارے میں جوازات کا مزید کہنا تھا کہ ان ممالک جن میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور افغانستان بھی شامل ہیں ان متاثرہ اکامہ ہولڈس کے اکامہ اور کلوجودہ کی مدت میں مفتوسی کی جا رہی ہیں تاہم کی جانے والی مفتوسی محلواز اور طریقے سے کی جائے گی غیر منافع بشتنظیم کی زیر نگرانی پالتو جانرو کی افضائش عالمی وبا کرونا وائرس کے باعث لاکڈان میں کچھ اوقات مایوس کن تجربات کا سامنا کرنا بڑا اس وبا نے تمام گھر والوں کو اپارٹمنٹس یا گھروں تک محدود کر دیا تھا کہ بچوں کو بھی کمپیوٹر سکرین سے کلاسز میں شریک ہونا پڑا عرب نیوز میں شاہد سٹوری کے مطابق اس اداسی کے درمیان ایک کشکن محلہ یہ آیا کہ کئی لوگوں نے اس دوران جسمانی ورزش کے ساتھ تفریخ کے طور پر لاوارس جانوروں کی پروش کے لیے انہیں پالتو جانور کے طور پر اپنا لیا ویسے تو سعودی عرب میں پالتو جانور گود لینا نسبتا نیا تصور ہے لیکن نوجوان نسل عام غلط فہمیوں کو دور کرنے اور درینہ اور پرانی روایتوں کو تبدیل کرنے میں بڑی پیش رفت کر رہی ہے ریاض میں رحمہ اینیول ویلپیر اسوسییشن کی خاتون مینجر 29 سالہ شکورہ الجہنی نے بتایا کہ مئی 2020 میں ایک رضا کرنا اور غیر منافع بک تنظیم کے نگرانی میں پالتو جانوروں کو بچانے اور پالنے کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ پالتو جانوروں کے شوق اور ان کی مدد کرنے کی خواہش اور جذبے کے ساتھ اس تنظیم میں شمولیت اختیار کی تھی ہرمین انتظامیہ میں معاون سربراہ کے عوضے پر خاتون کا تقرر ہرمین شرفین انتظامیہ کے سربراہ ڈاکٹر عبد الرحمان حلصدیس نے ڈاکٹر فاطمہ بنت عبدالعزیز التویجری کو معاون سربراہ براہ مسجد نفی شریف میں پہنی مرتبہ متعارف کرائے گیا ہے اس موقع پر ہرمین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمان حلصدیس نے کہا کہ ڈاکٹر فاطمہ التویجری کا تقرر مسجد نفی میں خواتین نمور کے شعبے میں مضبط تبدیلی کا باعث بنے گا امرات میں وزٹ یا سیاحتی وزے کو اقامے میں کیسے تبدیل کریں یو اے کی حکومت نے ٹورسٹ اور وزٹ وزے پر آنے والوں کو بڑی سہولت دینے کا اعلان کر دیا اب وزٹ یا ٹورسٹ وزے پر اقامے میں تبدیل کرانے کیلئے وزہ ہولڈر کو یو اے سے باہر جانے کی ضرورت نہیں وہ پانچ سو پچاس درم فیس اضا کر کے ٹورسٹ اور وزٹ وزے کو اقامے میں تبدیل کر آ سکتے ہیں تاہم اس کے لئے شرائط پورا کرنا ہوگی الامرات اليوم کے مطابق وزٹ وزے یا ٹورس وزے کی میاد ختم ہونے سے پہلے غیر ملکی کو وزے کے اقامے میں تبدیل کرنے کی کاروائی کرنا ہوگی وزے کی میاد ختم ہونے کے بعد قیام پر جرمانہ ہے لہٰذا کاروائی میاد ختم ہونے سے پہلے شروع کرنا ضروری ہے امراتی حکومت نے وزوں پر آنے والے تارکین سے کہا کہ وہ اس کی تفصیلات قومی شناکتی کسٹرم اور سرحدی سیکیورٹی کے وفاقی ادارے کی گائیڈ بک سے حاصل کر سکتے ہیں یو اے کی حکومت نے بتایا کہ اضافی فیس سو درم دے کر ٹورسٹ اور وزٹ وزے کی خصوصی سہولت حاصل کی جا سکتی ہے اگر ٹورسٹ یا وزٹ وزے پر آنے والے کسی شخص نے مقررہ مدت سے زیادہ قیام کیا تو ایسی صورت میں جرمانہ ہوگا پہلے دن زائد میاد پر دو سو درم اور پھر ہر دن سو درم جرمانہ آئیت کیا جائے گا جبکہ پھر امرات سے باہر جانے کے لیے سو درم فیس اضافی ادا کرنا ہوگی کفیل اقامے کی تجدید میں تاخیر کرے تو کیا کیا جائے سعودی ارمہ وزارت سہت کی حضائیات کے مطابق کرونا وائرس سے محفوظ رہتے ہوئے مقررہ ضوابط کے تحت معاملات زندگی بحال ہو چکے ہیں عبدالحلیم ضریافت کرتے ہیں کیا سائے خاص کا نقل کا فعلہ ہو سکتا ہے سعودی ارمہ گریلو عملے کے معاملات کو جلدی نمٹانے کے لیے محکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے تمام کام کمپیوٹر ایچ کر دیا گئے ہیں ماضی میں جس کام کے لیے کئی دن لگتے تھے ہیں بہت کم ٹائم میں یہ کام ہو جاتے ہیں گریلو عملہ جس میں ڈرائیور ملازمی نرس ٹیوٹر وغیرہ شامل ہوتے ہیں ان کے اقامے جو ہیں وہ جوازات کے انڈر آتے ہیں اپشر اکاؤنٹ کے ذریعے جو ہیں ان کے تمام معاملات ہوتے ہیں جہاں تک آپ کا سواج سائے خاص یعنی گریلو ڈرائیور کے پیشے پر کام کرنے والے کسی کے دوسرے کی کفالت میں تو اس میں کوئی بھی ممانعت نہیں ہے اگر آپ کے کفیل کو اعتراض نہیں ہے تو وہ آپ کو تنازل یعنی ریلیس دینے پر راضی ہے تو جوازات کی اپشر سرویس کے ذریعے کفالت کی تبدیلی فوری طور پر ہو سکتی ہے جس نئے شخص کی کفالت میں آپ جانا چاہتے ہیں وہ اپنے اپشر اکاؤنٹ سے آپ کے موجودہ کفیل کو ڈیمانڈ بھیجے گا جسے پرانا کفیل منظور کرنے کے بعد جوازات میں آپ مقرفی صدا کریں گے جس کے بعد آپ کی کفالت تبدیل ہو جائے گی کفالت تبدیل کرنے کے لیے صابق کفیل کے منظوری لازم ہے تاہم اگر پرانا کفیل تنخواہ نہیں دیتا اور اکامہ تجدید میں تخیر کرتا ہے تو اس صورت میں لیبر آفیس میں کمپلین کر سکتے ہیں تاہم اس کے لیے آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہونے چاہیے جس کے بعد لیبر آفیس کفالت کی تبدیلی کے حکمات جاری کر سکتا ہے سعودی ایرلائن سے بچوں کا ٹکٹ کتنے میں سعودی ایرلائن کی فلائٹ سے سفر کرنے والے بچوں اور شیرخواروں کو ٹکٹ کتنے میں ملے گا اس حوال کا جواب سعودی ایرلائن نے بیان جاری کر کے دیا سعودی ایرلائن نے بتایا کہ شیرخوار کے ٹکٹ کی قیمت مرد کے ٹکٹ کا دس ویصد ہے جہاں تک بچے کے ٹکٹ کی قیمت کا تعلق ہے تو اس کی قیمت مرد کے ٹکٹ کے پچاس ویصد کے برابر ہوگا سوزی ایرلائن نے توجہ دلائی کہ چھ سال سے کم عمر کے بچوں سے سفر کرتے وقت پی سی آر ٹیسٹ سرم نہیں کیا جائے گا نئے بچے نئے کرونا وائرس ٹیسٹ اور اس کے سیڈیفکیٹ سے مستثنہ ہوں کے سوزی گولڈ مارکیٹ میں سونے کے ریٹ بڑھ کے سوزی ایرلائن میں منگل کوپیر کے مقابلے میں سونے کے ریٹ میں اضافہ ہوا 21 کیرٹ ایک گرام سونہ 192.11 ریال میں فروخت ہوتا رہا حاضر ویب سائٹ کے مطابق 24 کیرٹ ایک گرام سونے کی قیمت 219.55 ریال تک پہنچ گئی جبکہ 22 کیرٹ سونا جو ہے وہ 201.25 ریال میں دستیاب رہا جبکہ 18 کیرٹ سونے کی قیمت 164.66 ریال ہو گئی ایک آن سونے کی قیمت 6838 ریال رہی 21 کیرٹ آٹھ گرام کے بسکٹ کی قیمت 1549 ریال رہی گولڈ مارکیٹ میں ایک کلو گرام سونے کی قیمت دو لاکھ بیس ہزار آٹھ سو تینٹالیس ریال 98 حلالہ رہی مسک سکول برائے منفرد سرمایہ کار کا پہلا محلہ سعودی عرب محمد بن سلمان مسک فاؤنڈیشن نے اپنے پروگرام مسک سکول برائے منفرد انویسٹمنٹ کا پہلا محلہ متعارف کر رہا ہے پروگرام کے تحت سعودی لیبر مارکیٹ میں نئے منصوبے شروع کرنے اور کاروبار کرنے کے لیے بنیادی مہارتیں سکھائے جائیں گی اس پروگرام کے تحت نئے سرمایہ کاروں کو مختلف ہنر سکھائے جائیں گے ابتدا میں انہیں مارکیٹ کے ہمارے سے بتایا جائے گا تاکہ نئے سرمایہ کار اور اپنے کاروبار کا پروگرام تیار کر سکیں اور تجارتی منصوبہ مارکیٹ کی ضروریات کے این مطابق ہو یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز پیلٹن مزید خبروں کے لیے ہمارا شام چھ بجے کا نیوز پیلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم